بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس ہم نے پریویس لیکچر میں بائیولوجی کی کچھ برانچز کو ڈسکس کیا تھا آج لیکس برانچز کو ہم ڈسکس کریں گے جس میں ہم دیکھیں گے انوائرمنٹل بائیولوجی کے بارے میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں انوائرمنٹ ماہول ہمارے گردی گرد پائی جانے والی ساری اشیاء ہمارے مخورد میں آتی ہیں اور اگر ہم یہاں پہ اس کی پراپر ڈیفینیشن کریں کہ لیوینگ پلس نون لیوینگ جو کمپوننٹس ہیں آف این انوائرمنٹ جاندار اور بے جان ان کی درمیان ایک تعلق اور اس تعلق کو اس انٹریکشن کو ہم نے ایکو جسٹم کا نام دیا اور یہاں پہ ہم اس برانچ کو انوائرمنٹل بائیولوجی کا نام دیں اب ایکالوجی اور انوائرمنٹل بائیولوجی میں جو میجر ڈیفرنس آتا ہے وہ کہاں پہ آتا ہے کہ ہم نے جب بات کی ایکالوجی کی ہم نے کہا کہ جانداروں کا بے جان کے ساتھ تعلق اور وہ بے جان چیزیں جو ہماری لائف پہ اصل انداز ہوتی ہیں اب اسی طرح انوائرمنٹل بائیولوجی کے اندر جو ہیومنٹی ایکٹیوٹیز ہیں انسانی ایکٹیوٹیز انہوں نے ہمارے انوائرمنٹل کو ڈسٹرپ کیا ہے یعنی پالوشن کو پاس کیا اب اگر ہم تھوڑا سا پالوشن کے بارے میں دیکھیں کہ انڈسٹریالائزیشن یعنی سٹار سے پالوشن کا کنسیپٹ نہیں تھا اس وقت کسی قسم کی کوئی پالوشن نہیں تھی جب سے انڈسٹریالائزیشن کا پروسس آیا اس وقت اس پالوشن یہ کنسیپٹ جنریٹ ہوا یعنی اسی انسان نے اپنے ضروریات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے جو ہےنا لائف کو بہتر گزارنے کے لیے جیسے جیسے ڈیمانڈ آف فوڈ بڑھنے لگا پاپولیشن انکریز ہوئی تو جیسے بات ہے اس انسان میں اویرنس آئی اگر ہی اسے جو ہےنا سینس شعور آنے لگا کہ جو ہےنا پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے ڈیمانڈ آف فوڈ بڑھتا جا رہا ہے تو کیا کروں اسی انسان نے انڈسٹریالائزیشن انڈسٹریز لے کے آیا اب ایک طرف اس کا بینیفٹ بھی تھا کہ اسے جو ہے روزگار ہوئی اثر ہوا دوسری طرف اس کا جو ہےنا ہارنفل جو ہےنا ڈس ایڈوینٹیجز بھی تھے لیکن وہ چیز جس کے ایڈوینٹیجز زیادہ ہوں ڈس ایڈوینٹیجز جو ہے وہ کام ہوں تو ہم اس کو ایڈاپٹ کر لیا کرتی تو اسی درے جب سے انڈسٹریالائزیشن کا پروسس آیا اسی انسان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں سرگرمیاں ہیں اسی انسان نے اپنے انوائرمنٹ کو پروٹ دیا تو اس کو ہم کہیں گے انوائرمنٹل پیالوجی تو نیکس برانچ ہم دیکھتے ہیں مالیکولر بیالوجی جو اس جو چیز ہے جو ایڈوینٹل ملینٹل جو بیالوجی جو بیالوجی جو بیالوجی جو آرگنزمز ہیں ان میں مالیکیولز بنے ہوں گے جیسے ایٹم ہیں وہ ملکے مالیکیولز بناتے ہیں تو اسی طرح ہم مالیکیولر بیالوجی جب بھی ہم ڈسکس کریں گے لیویں گ آرگنزم کو مالیکیولر لیول کے اوپر تو ہم اسے مالیکیولر بیالوجی کا نام دیں اس کے بعد نیکس پرانچ ہے سوشل بیالوجی this is the branch of biology that deal with the study of social behavior social behavior of an organism for example human is a social animal انسان جو ہے وہ معاشرتی حوان ہے کیسے بھلا؟ انسان معاشرتی حوان ہے کیونکہ یہ انسان societies بنا کے رہتا ہے معاشرہ بنا کے رہتا ہے communal یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں جیسے community بنا کے رہتا ہے تب ہی اس کو انسان انسان جو ہے یعنی human is a social animal because they make societies so the social behavior of an organism is called as social biology next branch ہے ہماری fresh water biology جس میں ہم دیکھیں گے fresh water کے اندر rivers آتے ہیں پانڈز آتے ہیں اسی طرح lakes ہیں دریا جھیلے ندی نالے یہ سارے fresh water ہیں یعنی fresh water bodies ان کو ہم نام دیتے ہیں fresh water zafair fresh water bodies اب دیکھیں یہاں پہ اس fresh water کے اندر رہنے والے organism یعنی یہاں پہ اس water میں oxygen کی امام جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جو facilitate کر دیا ہے وہاں پہ رہنے والے جو جاندار ہیں ان کو respiration میں facilitate کر رہی ہے اسی طرح جو جاندار ہیں جو جاندار ہیں یعنی fresh water میں ان کی جو ہے نا physical chemical properties کے اگر ہم بات کریں parameters ہیں کچھ جیسا کہ فیزیکل اور chemical parameters ہیں فیزیکلی اگر ہم بات کریں کہ leaving organism کے اندر جیسے transpiration کا process ہو رہا ہے یہ فیزیکلی parameter ہے اسی طرح chemical parameter جیسا کہ photosynthesis کا process ہے photosynthesis ہے respiration ہے یہ chemical parameters ہیں یہ chemical parameters ہیں تو گویا fresh water bodies river legs ponds یہ کیا ہیں fresh water bodies ہیں اور یہاں پہ oxygen کی عمارت زیادہ ہے جو کس چیز کو facilitate کر رہی ہوتی ہے respiration اور یہاں پہ کچھ ایسے parameters ہیں جیسا physical ہیں chemical parameters ہیں physical parameter میں ہم نے دیکھا کہ leaving organism ہیں ان میں transpiration کا process ہو رہا ہوتا ہے اور اسی طرح chemical parameters کی بات کریں تو جو chemical reaction ہو رہے ہیں جیسے photosynthesis ہے respiration برہا ہے next branch of biology marine water biology اس میں ہم دیکھیں گے study of the living organism at sea and ocean sea سی چھوٹے سمندر کو کہتے ہیں ocean بڑے سمندر کو کہتے ہیں جیسے بہر قریرہ اب دیکھیں جو marine water ہے یہاں پہ سارٹ کی concentration بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ رہنے والے جو organism ہیں جو جاندار ہیں جو سارٹی water میں رہ رہے ہوں گے اب دیکھیں جو سارٹی water وہ پیا نہیں جاتا تو یہاں پہ جو organism رہ رہے ہیں ان کی body کے اندر fresh water کی کمی ہوگی اب جیسے آپ نے ہیلو فائٹس کی بات کی کہ بیچارے وہ رہتے بھی پانی میں ہیں تب بھی ان کو پانی کی کمی رہ سامنا کرنا پڑتا ہے so the living organism at sea and ocean level is called as marine water biology next branch of biology is the biotechnology اب ایسی تکنالوجی جس میں ہم living organism کو استعمال کریں اور ان living organism سے ہم اپنے مرضے کی useful product بنوارے ہیں for example میں نے دوسرے دائی کو بنانا ہے تو میں یہاں پہ for example دیکھو milk is converted into yogurt دوسرے دھائی کا بننا میں نے یہاں پہ چھوٹے آجنزم کو استعمال کیا جس کا نام بیکٹیریہ ہے اس سے میں نے اپنی برزی کی product کرواری جیسے جنیٹک انجینئریں ہیں اس میں جو جنیٹک انجینئر ہوتا ہے وہ جین سے کھیلتا ہے جین سے کھیلنا آسان نہیں ہوتا اور وہ کیا کرتا ہے ایک جو ہے نا جاندار سے جین کو نکال کے copy کرتا ہے دوسرے میں paste کرتا ہے اس سے جو ہے نا نائی سے نائی خصوصیات اس کو جو ہے نا وہ develop کر لیتا ہے اب اسی طرح دوسرے دائی کا بنانا ہی old biot technology بھی ہے اب modern biot technology بھی ہے اب دوسرے دائی کو بنانا پہلے زمانے بھی لوگ بناتے تھے اب بھی دوسرے دائی کو لوگ بناتے ہیں اب پہلا old biot technology بھی انہیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ بس دوسرے دہی بنے ہیں کوئی chemical reaction ہوگا ہوگا اس کے بارے میں ان کو علم نہیں تھا کیوں مائکروسکوپ کا زمانہ نہیں تھا with the passage of time جیسے جیسے وقت گزرتا کیا مائکروسکوپ کا زمانہ آیا اب اس انسان کو پتا چل گیا کہ ملک جو کنورٹ ہوا ہے جوگورٹ دہی کے اندر تو کس بیکٹیریا نے یہ رول پلے کیا ہے اس بیکٹیریا کا نام لیکٹو بیسیلس بیکٹیریا ہے اس نے رول پلے کیا ملک کو یوگورٹ میں کنورٹ اب یہاں پہ کونسی فرمنٹیشن ہوئی لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن اور یہ لیکٹک ایسڈ ہمارے ملک کے اندر کیا ہوتی ہے پروٹین یہ ہی لیکٹک ایسڈ اس پروٹین کو قابلیڈ کر دیتا ہے جمع دیتا ہے جسے ہم بائیو ٹیکنالوجی کا نام ہیں جی سٹوڈنٹس آج ہم نے برانچیز آف بائیو جی کو ڈسکس کیا اگر کسی کے کوئی 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 کوئیسٹن ہو تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور کومنٹ کریں تینک یو اللہ حافظ